اگر کسی کے دل میں اللہ آجائے تو اس کو سیاست کا پیچھے دورنے کی ضرورت نہیں اس کو بندوں کو پیچھے دورنے کی ضرورت نہیں سیاست اس کے پیچھے بھاگے گی مہنزیر اس کے پیچھے بھاگے گی نوگ اس کے پیچھے بھاگے گی خوش لوگ ایسے دل کے دھڑنے خاموش ہوگی دھڑنوں پر شات اللہ لندل آنے ان کی دھڑنے خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں بلے شاہ ہیں قصور میں وہ کہنے لگے بلے شاہ رہا ہے بڑی حرانی ہوئی کہ نجھ کے جار کیسے مونتا ہے پھر کہنے لگے اتھے ہجنا میں یہ بات بنیانا ہے بلے شاہ یہ کیا فرمایا کہنے لگے بلے خوم نچی رہا ہے خوم نچی رہا دلیوں ترکنوں ابریوں ترکنہ نارکہ اللہ اللہ ملایا جس اللہ اللہ ملایا اللہ کی من جانا اللہ میری نچنا نیت ہے ایسی کہ اللہ ملے تابلانتگاروں مدر نیتا ہوتے ہیں اور تسی پانے نچو تو پانے کبٹی کھیڑو تو کلمہ پاک نہیں نچایا تو میرے کلانے کبٹی کلائی تو پانے برش کرو دلیوں ترکنہ ابرن انہوں ترکنہ اللہ ایک ران ہے جس کی اللہ چاہتی جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل کی درکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی جس کے دل کی دھکر اللہ اللہ ملے گئے وہ سمجھو ہم اللہ کا دوست ہو گیا ہس کروں نہیں ہس کروں کمہ اسے نہیں کہا تو نماز پراہ میں نماز پروں گا تو روزے رکھ میں روزے کرے گا اسے کہا تو میرا ذکر کا میں تیرا ذکر کروں گا اللہ اور لازمی ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے شروع ہوگئی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوئی جائے گی جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کو اس کے ستر گناہ زیادہ مہت سے محبت کرنی یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اجازت جا ہوتی ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں سیطان ایک کوئی پر کھرانستہ رہتا ہے چھتا رہتا ہے میں تحجت گزار تھا مجھے کیا ہے اب میں فضل نماز نہیں پڑھ سکتا تو شیطان نے دل موٹ دیا جب پولی شرز اس دل میں اللہ بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر جالا گیا یہ تو کیا ہے نا ہمارے آتوں سے کیا اس کے پاس شیطانی پہنچ ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس پر باق کرو تو باق کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر میں جائے کبح نہ جا کیوں کہ اس کے پتہ ہیں کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کھرنے سے ان کے د spunوں پر اللہ نخت ہو جاتا ہے کوئی ایسی لوگ ہیں جو را علیہ کرتے ہیں جو اللہ علیہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر مدینہ شریف آ جاتا ہے پھر وہ کہیں بنے ہے مدینہ میں اور کئی ایسی لوگ ہیں Evet اللہ علیہ کرتے ہیں ان کے ڈروں پہ کھانا کھا کوئی آگیا ہے ایک دہا مجد صاحب نے دیکھا باطنی مغلوبوں کو سجدہ کریے یہ جنات پرشتے بہت پریشان ہوئے سجدہ دنسان کو جائز نہیں ہے یہ مجھے سجدہ کیوں کرے ہیں آواز آئی گبراؤں ہیں اتنے سجدہ ہی کریں وہ جب تمہارے اندر خانہ کعوہ بس جانا یہ اس کو سجدہ کرے شیطان کو پتا ہے کہ انسان ان مغلوب میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے تو شیطانی فوت حملہ آور کرتی ہے جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اگر امانی فوت دیتا ہے وہ شیطانی فوت تم بے ٹوٹ پڑی اور امانی فوت شیطانہ بے ٹوٹ پڑی اور امانی فوت اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گی جب تک تمہارے اندر پہ امان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے تو غریب نہیں رہے غریب نواز اس کے لیے نام کسی کو بیعت کرتے ہیں کن میں کنگرانہ طلب کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیعت کے بگر خیق نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں بیعت کے بغیر خیق نہیں ہوتا بیعت تو اسر ہی تکیں ہم نے مانتے ہیں پیسو کے بہرم آمنی ہوتے ہیں اگر پیسو کے بہرم کنگ اعمقا تھکرہ دے گیا تو کسی کا بہت بنا کرم نہیں ہم نے کہتے ہیں ٹھیک بہر بیعت کے خیق نہیں ہوتا اگر بیت سے بغیر ہی تمہارا دل اللہ کا ملا گئے تو یہ بہت بڑی حسنی کا کرم ہوگیا ہے یا اللہ کا یا اس کے عزیز کا یا حضرت علی کا تاکہ کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ کا ہے کل کا کرم ہو گیا پھر بیت ہے یا نہیں ہے کہ تمہیں کیا پروایا پھر وہی تمہارے لئے کافی ہے نا اس کے لئے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت آزم ہے اگر اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا لیکن کرو اپنے خرقوں کے چکر میں جب تمہارا دے اللہ نے شروع ہو گیا تو تم خرقوں کے یوش ہی نہیں رہے گی تم اپنے اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے ہم تکیم ہم تکیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو بولتے ہیں والی کا مطلب ہے دوست اللہ اللہ کا دوست اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو اس سے بات چیز دوستی ہے نا ولی اللہ نا اللہ کو دیکھا ہے نا اس سے بات چیز تکیے اپنی دوست کیا ہے ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب کو دیدار کیا ہوتا اور آپ سے بات چیز ہوتا ہوتا ہے اگر آپ سے بات چیز بھی نہیں ہے دلاغ بھی نہیں ہے مومن ہے نیکو کو آ رہے ہاں پڑھیں ولی اللہ نہیں ہوسکتے کیا ہمارے جو حضرت علی کا بیغار کروا سکتے ہیں یہ تو آسان کام ہے ہمارے پاس آئیں مولتے ہیں مامنا بھی بارے میں بتائیں کب آئیں گے اللہ ہی جانتا ہے نہیں کب آئیں گے کب آئیں گے سب کو پتا سل جائے گا پیدا ہو جائے ہیں لوگ کہتے ہیں پیدا ہوئی چکے ہیں لیکن آپ جو ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کوئی کیا نشانی بتاتا ہے چو کیا نشانی بتاتا ہے ہم نے دس پاروں میں نشانی پڑھی ہے وہ نشانی ہوں ہم کو کسی نے بتائی نہیں اس میں یہ دعا کہ جس طرح حضور پاک سے پشکی اپر مورے نبوت دی اسی طرح میں بھی یہ سام کر پشکی اپر مورے میں بھی یہ توڑی جو کہے گا جو کہے گا میں امامہ دیوں وہ دیکھنا جو کہے گا میں امامہ دیوں وہ پشکی دکھانی پڑے جائے اس کو مورے مور کو دیکھ کے مور کو دیکھ کے تصریم و کلمی کی روشتی میں ہوگی اللہ اللہ نارے تکویر نارے رسالہ اس کے لئے ہی ہے آپ کسی فرقے یا مذہب سے ہیں مجھے سے مطلب نہیں ہے آپ دو دخمیں گائیں بحثے سمجھیں مجھے سے بھی مطلب نہیں ہے ایک اللہ کا حکم ہے تو تم کو پہنچا دیا آپ مجھے پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں کرو گے تو ہمیں پروابوں نہیں ہیں ہاں حقیقت ہے اتنا ضرور ہو اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ آپ مجھے پریکٹس کرو گے آپ مجھے پریکٹس کرو گے